بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج اس لیکچر میں آپ کو تیورہ نمبر ٹو کرواتے ہیں دیکھیں سرکل کے بارے میں میں نے ریٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کورٹ کیا ہوتا ہے ڈائی میٹر کیا ہوتا ہے ریڈیس کیا ہوتا ہے سرکل کیا ہوتا ہے مائنر آر کیا ہوتی ہے میجر آر کیا ہوتی ہے سرکل کیا ہوتا ہے انسکرائب سرکل اندہ سرکل انسکرائب انگل اندہ سرکل اس 90 ڈی ترائی تینگل یہ سانی چیزیں آپ کو بتائی جاتے ہیں آج جو تھیورم کروانے جا رہا ہوں وہ تھیورم کیا ہے تھیورم کے پہلے سٹیٹمنٹ سمجھے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو صل کی سکھیں کہتے ہیں کہ اگر سٹیٹ لائن فرم دی سینٹر سٹیٹ لائن فرم دی سینٹر بائی سیکٹ کورٹ بائی سیکٹ کورٹ یعنی کہ یہ گیون ہے کہ سینٹر سی ایک لائن ہے اس نے کورٹ کو بائی سیکٹ کیا ہے کورٹ کو بائی سیکٹ کیا ہے اگر AB کورٹ ہے اور M اس کا میٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ گیون پوائنٹ ہم نے خس پوسٹ کر دی تو یہ آپ کے پاس تھا ایک سرکل تھا آپ کے پاس سینٹر رو یہ کورٹ ہے آپ کے پاس AB اس نے اس کورٹ کو بائی سیکٹ کیا ہے یاد کیے کہ یہ کورٹ جو ہیں یہ ڈائیمیٹر نہیں ہے ڈائیمیٹر نہیں ہے why it is not diameter because it is not passing through the center of this circle right then اب یہ اس نے اس کو پوائنٹ M پر بائی سیکٹ کیا کیا کہ م is the midpoint of م is the midpoint of cot آپ نے کیا کیا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ او ایم جو ہے یہ نائنٹی کا انگل بناتا ہے او ایم ٹھیک ہے او ایم نائنٹی کا انگل بناتا ہے اے کو میں اگر او سے جوائن کر دوں اور بی کو او سے جوائن کر دوں تو یہ ہمارے پاس دو ٹرائنگل بن جاتی کیا بن جاتی دو ٹرائنگل بن جاتی نام دینا چاہیے سے ان کو اینگل وان اینگل ٹو بھی دے سکتے اینگل وان جیسے آپ کی بک میں دیا ہو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اینگل وان نائنٹی ڈگری کا ہے اینگل ٹو نائنٹی ڈگری کا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے ثابت کرنا ہے تو اس کو ہم ثابت کرنے کے لئے چلتے ہیں پریوئیس کلاسیس میں بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز آپ پڑھی تھی کہ کوئی سی تین c �8 کی کاؤنگرنٹی ش امیر کر دیں تو ٹرائنگل کاؤنگرنٹ ہو جاتی کوئی سی تین چیزوں کی دو اینگل ایک اینکل سائیڈ ہو سکتی ہے دو سائیڈ ایک این銄 ہو سکتی ہے تین سائیڈ ایک ٹرائنگل کی تین سائیڈ دوسری کارسپانڈنگل کے ق dije جاتی ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ triangle congruent تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں ہمارے پاس کیا چیز ہے دیکھئے OA OB کے congruent ہے radii of the same circle radii of the same circle AM is equal to BM M is the midpoint یہ given ہے ہمیں کہ M AP کا midpoint ہے therefore AM is equal to BM اس کی reason کیا ہے M is the midpoint of AP OM is equal to OM یہ تو triangle OM دونوں triangle کے اندر موجود ہے تو triangle آپ کے پاس کیا ہوگی congruent triangle اگر triangle congruent ہے تو باقی اس کی sides بھی congruent ہے اور angle بھی congruent ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے angle چاہیے کہ angle 1 اور angle 2 کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ برہا ہے تو جب triangle congruent ہوں گی تو میں نے لیکھ دیا کہ angle 1 is congruent 2 angle 2 angle 1 is congruent 2 angle 2 کیا ہے جیے corresponding angle of congruent triangle corresponding angle of congruent triangle اچھا میں نے آپ کو supplementary angles کا بتایا تھا دو angle supplementary کب ہوتے ہیں جب ان کا سم 1803 کے برابر ہوتا ہے adjacent angle کیا ہوتے ہیں next angle جو ہوتا ہے وہ adjacent angle ہے angle 1 کا adjacent angle 2 ہے angle 2 کا adjacent angle 1 ہے اور اگر دونوں angle کو میں ایڈ کرلوں angle 1 پلس angle 2 تو یہ angle AMB کے برابر بن جاتا ہے جو کہ 1803 کے برابر ہے ٹھیک تو angle 1 اور angle 2 کو انہیں پہلے پروف کیا ہوا تو اس میں ہم لگا دیں گے value تو ہمارے پاس اس لیے آ دیں گے یہ 90 degree کا تو دیکھئے اس کو ہم دیٹیل سے کر دیں Proof that a straight line drawn from the center of the circle a straight line drawn from the center of the circle bicep the cord bicep the cord A B کو M پر bicep کیا اس کا مضب ہے am is equal to bm am is equal to bm یہ given ہے آپ اچھا یہ AB آپ کے پاس diameter نہیں ہے AB is not diameter یہ جو cord ہے یہ diameter نہیں ہے because it is not passing through the center of the circle اگر center of the circle سے pass ہوتا تو یہ diameter okay is equal to o m b is equal to 90 degree is equal to 90 degree in other words آپ نے کیا ثابت کرنا ہے measurement angle o o m a is equal to measurement angle b o m b o 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 ou o o to oh o اینگل ون اس کو آپ نے کہہ دیا اینگل ون اینگل ون تو یہ چیزیں آپ کے پاس جو چیز میں نے بتائیں اور یہ اس میں میں نے کیا کہا لگ دیا جناب گیبن لگ دیا تو پروو لگ دیا کنسٹرکشن لگ دیا اور ڈائیگرام آپ کی بنا دی گئی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے کہ ریزنز اور یہ چیزیں کرتے ہیں